مانمتے پنجابیان دیکھے چہری دسنا چاوانگا کے پروگرام مدہ لے کے حاضر ہوئے ہیں پر جمعیتو اڈینار پہلا ہی ایک وعدہ کیتا سی کہ اے پیشلا ہی پہلے پروگرام دا جاروٹاندری دا بیشا جیڑا کے کسے سرینے سی لگیا اور انکمپلیٹ سبجیکٹ جیڑا سی اسے نو ہی اسی کانٹینیو کیتا جمعیتو اڈینار وعدہ کیتا سی تو اڈینار زکر تو اڈی وچار جیڑے اسی پروگرام دے بھی شامل کرنے ہے ٹھیک نو وجہ اسی ود تو ود جنیاں تو اڈینار کالس جیڑیاں نے تو اڈی وچار جیڑے نے اچھی ضرور لما گے پر اس تو پہلا تھوڑا ڈسکس جیڑی ہے وہ ضرور ہو رہا ہے کچھ اہم پوائنٹس جیڑے نے انہوں دیتے کیتی جائے گی پر میں ایک ضروری سوچنا تو انہوں دینی چاہمانگا کہ جے کر تو اڈی رشتے دار دوست مطر جو میں کینیڈا دے بچ سارے انہوں اس میں لے پتا ہے کہ جیس پنجابی نے اپنی اڈان کینیڈا دی ترتی کینیڈا دی اکاش دے بچ پری آج دی تریق دے بچ کینیڈا دے بچ بہت لوگ چڑے نو جیس پنجابی نو دیکھ رہنے اور میں کنیڈین ویورز نو گزارش کرنگا کہ اپنے ویڈیا دے بچ پنجابی کلچر ترم ورسہ وراست دی نقشن ہار جڑی ہے اس نو وکھیرن واسطے تسی جڑیاں کینیڈا از نیاں کیبل نے ویل شاہ اور روزر کیبل دے ہوتے جیس پنجابی اپ لفد ہے اپنے کران دے بچ جیس پنجابی نو سبسکرائب کروان واسطے روزر کیبل بیل کیبل اور شاہ کیبل نو جدو مرجی تسی کال کر سک دے اور اپنے بیڑے اندے بچ جیس پنجابی دی مسکان جڑی ہے اس نو وکھیر سک دے اور اسی دوڑے نو وعدہ کر دیا کہ ہر سمیں سارے طرح دے پروگرام جڑی نے بہت ہی سوچنجے تٹانگ دے پروگرام لائکے کوڑی کچھری دے وچھ حاضر ہوں مانگے سو سچکان صاحب شریح حریماندر صاحب دی نکل دے دارت جڑا سارا وشا چل رہیا اور میرے نال میرے ساتھی ساری ڈسکشن دے وچھ سار گرچرن جی سنگھ لامبا جی تشریف فرمان نے لامبا جی گلبات نو اگے توڑ دیا اپا مطلب میں یہ پچھنا چاہ مگا کیونکہ میرے ذہن دے وچھے چنتن بھی آیا سی اور شاید میں نے اس طرح محسوس ہو رہا ہے میں نے کسی سمیں دے اتے کسی نے دسیاسی کے مطلب کیونکہ یہ ترم دے اتے میری اتنی پکڑ نہیں ہے کہ میں بہت ہی بریقی والیاں گلہ نو لب سکا پر پھر بھی جنہیں جو گاں گزارہ کر دیں مطلب جی کر اپا درگیانہ مندر نو شاڑ لئیے کیونکہ درگیانہ مندر بھی تا اس چیز دا حصہ اس تو علاوہ بھی کوئی اس مطلب دیکھ دے ادار دے کوئی ستھان بنیاں پہلا جی اس طرح جی کے آپا درگیانے دے بھی تھوڑا جے ذکر ضرور کر لائے ضرور ضرور کیونکہ امرض سر شہر دے وچھے سری امرض سر جڑا گرو کی نگری ہے گروہ انداز جیدہ برسایا ہویا ہے جیڑا اس حبتوں پہلے اگر کوئی ایسی کوشش کیتی سی حرمندر صاحب دے برابر کرن دی تے او بابا پریتھی چاندنے کیتی سی جیڑے کے گرارجن دیو جی دے وڈے پراہ سان حالا ادا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوئے گا اندروں ہی ہندہ ہے بابا پریتھی چاندنے بھی اس طرح دی کوشش سب تو پہلے کیتی بناڑا دی اس تو بعد کوئی ڈریکٹلی اس طرح دا نہیں آن دا پر ہاں دوجہ تر ماں والیاں نے کہیاں نے اس طرح دے کئی اسطان بناڑا دی کوشش کی تھی جس طریقے دے نال اچل بٹالے دے وچوی صدہ دا جڑا اسطان ہے اس دا نقشہ بھی اسے طرح دا تقریبا جینیہ دا اسطان ہے بہار دے وچ پاوا پری او بھی تقریبا تقریبا اسے طرح دا ہے ترے گی گل جیڑی ترگیانہ مندر دا تسی ذکر کیتا ہے جی تے پائیسہ پائی ویر سنگھ جی نے اور پنجابی یونیورسٹی نے اسے پورے وستار سا ہے تو اس دا ذکر چھاپی ہے دراصل جس کیونکہ اے ہری مندر ہے کسے دیوی دیوتے دا مندر نہیں اے کرتا پرخ دا پرماتما دا ہے جیڑا اکال پرخ کہلو رب دے نانا لونانو کوئی پکڑ نہیں کہو نانا گرکھوئے پرم ایک کو اللو پار پرم ہری دی گل ہے ہری دی استط ہے اور کوئی کسے گل دا ایتھے ذکر نہیں تا جدو اے سکھا نو جنگلہ دے وی جانا پیا جدو سکھا دے ہوتے مسیبتہ آئیاں کلو کاریاں دے بعد تا کچھ مساندسی جنہاں نے انہاں نو ہرمندر صاحب نو اپنی دکان دے تا عورتے ورتیا تا اس ویلے جدو اے سارا کچھ ہویا جیڑی گردوارہ صدار لہر شروع ہون تو پہلے ایک اور تو اڈلی بڑی انٹریسٹنگ جانکاری ہوئے گی کہ ہرمندر صاحب نو ایون چرچ نے خرید کرن دیوی کوشش کیتی پلیننگ بنائی سی یہ قدو یہ قدو یہ قدو یہ مہار جاران جی سنگھ دے راج دے بعد سچ کھڑ سری ہرمندر صاحب نو چرچوچ تبدیل کرن دی کیونکہ جڑے پجاری سی انہاں نے انہاں نہ سمجھوتا کر لیا جی جی مگر او گل سرے نہ چڑی جی پھر اس دے بعد جڑا سگا کہ ایک دستور العمل ایک کاغذ داخل ہویا کہ ہرمندر صاحب دی ملکیت کس دی ہے کون اس دا مالک ہے کی اے جڑے پجاری یا مہند یا مسند اس دے پجاری ہن یا کون ہے تا اس وے لے دستور العمل جڑا انگریزہ نے جاری کیتا اس دے وچ سی کہ سوڈی یا بیدی یا ہور جڑے ہن یا پجاری یا مہند اس دے مالک نہیں ہن وہ اپنی اجرت لے سکتے اپنی تنخواہ لے سکتے مہنتانہ لے سکتے اے گرام داس دی زمین ہے گرام داس دی وراست ہے اس دا وارث کوئی سوڈی یا بیدی نہیں اے وراست پوری قوم دی ہے پر جویں آپ جنہوں میں دس رہاں کہ اوہ مہنتان دے ٹائم دے ہوتے چوکی ہونا دے لی دکان داری سی ایون جڑی ساسون سنگھ جوش نے جڑی کتاب لکھی ہے کالی مورچیاں دا اتحاس میں تا گزارش کران گا کہ ساڑی تراس دی ایئی ہے کہ ساڑی جڑے اگوائی دین والے ہو نہیں پڑھ دے ہر گروہ کرنوں ہر گردوارہ صاحب دے پربند کانوں وہ پستک ضرور پڑھنی چاہی دی ہے کہ کتنیاں قربانیاں ہوئیاں جڑا ترن تارن دا مہنت سی اس نے اپلی ڈیکلیئر کرتا کہ اے حرمندر صاحب میری دکان ہے کیونکہ ترن تارن صاحب دے وچ مسیاد ایک گندے میلے اتھے لگائے جاندے سی جدو گردوارہ صدار لیکھ شروع ہوئی تا اس ویلے جدو پائیمون سنگھ ویعد نے اسنو رکیا تا اس مساند نے کیا اس مہنت نے کیا کہن لگا اے حرمندر میری دکان ہے میں اتھے اوہ سودا بچانگا جینا نو جڑا لوکا نو پسند آئے گا جینا لوکا نو شرم ہیا ہے اپنی ہتیاں پہنا نا پھجیا اتنی ماری حالت ہو چکی سی نہ کہ بل اتنی چوکہ اتھے اوہنا نو دکان داری سی اتھے جگہ جگہ کوئی وق وق مورتیاں وق وق دیوتیاں دیاں دیویاں دیاں تصویران دیاں کرائیس دیاں کئی کچھ بلکی گروہ صاحب دی نرادری کر دیاں ہوئیاں تصویران میں اتھے وکڑیاں اور لگنیاں شروع ہو گئیاں ہرمندر صاحب بچ گردوارہ صدار لہر دی ارمتہ ویلے جدوں او مورتیاں ہرمندر صاحب جو بار کڑیاں گئیاں تا اس ویلے کافی اتراز ہویا بلکی کئیانے اس نو فساد کھڑے کرن دی کوشک اتنی کہ سانجا اسطان ہے اے دیوی پوجک یا مورتیاں مورتیاں رہنی ہیں چاہی دیاں پر اس ویلے ایک پراپتی کئی جا سکتی ہے جنہاں نے بنارس ہندو یونیورسٹری بنائی سی وہ سکھانے خیر خواہ سن وہ سکھانے ہمدرد سن وہ امرسر صاحب آئے انہاں نے انہاں دیوی پگتانو کیا کہ جے توانو اگر ہرمندر صاحب بچ چوکہ اتھے مورتی نہیں رہ سکتی کیونکہ اس اصول دے خلاف ہے سو جے توانو اگر اتراز ہے جے توانو نہیں ہے تسی اس طرح دا ہور کوئی بنا لو سو او پائی ویر سنگھ جی نے لکھیا کہ جیڑی فصیل سی جیڑی والد سٹی سی شہر دی دیوار دے بعد شمشان کا اٹ دی جگہ سی او دے ویچ ایک تلاہ سی اس تلاہ دے جتھے ہاتھ پیرت ہوندے سی لوکبادج اس جگہ دے ہوتے انہاں نے درگیانہ مندر اسے نکل دا بنایا اس رو برابری نہ کہی جائے نہ اس دا مقابلہ سی نہ کچھ سے گا پر چکے انہاں دی مینٹل سیٹسفیکشن سی سو ایک بلکہ مدن مون مالوی نے اس وڈے چکڑے نو ختم کرن لی جیڑائے کیتا اور اٹ وز ای ویلکم سٹیپ او جیڑا اس ولے بنایا اسی مطلب اس کل نوی تا منشک نے چیز تا پرمان جیڑی ہے او پرتاک روپ دیوی چاجن دی ہے کہ درگیانہ مندر جیڑا او اتحاسک ستھان نہیں 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 بلکل نہیں پر او جمیں ہندہ ہے کہہ دیتا جندہ پرانا اتحاسک ستھان ہے سو اے بنیا اسے ولے سی گردوارہ صدار لہر دے ولے اس چکڑے نو ختم کرن لی انہاں نے بنا لیا مبارک ہے ٹھیک ہے پر آپس ہی کوئی ویرود نہیں ہے تو کوئی او دے بچے بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ ہر مندر ہے انہاں نے مندر کر کے ٹھیک ہے اس نو کر رہے ہیں کسے نو کسے دے قدی بھی کسے نو کوئی اتراز نہیں کیتا پر ای جڑا ہے چوکہ اے برابری کرن دی کوشش کیتی جو میں آپ نے پہلے دیکھیا مالوی دا ہر مندر اور اکال تخت پیرلل بنان دی جڑی گل سیں اے ٹالرٹ نہیں کیتی جا سکتی کہ نہ کسے لابا صرف ایک قل ہے کہ جڑا آپس سے اوڑے والے ساتھ دی گل کر دے ہیں کی مطلب اس ساجش دے پچھے دوسری کیونکہ جتے تک میں اپنا برین دیکھ دیں کیونکہ ایک جدو سکھ کوم دے ہوتے اٹیک ہوئے آج تک دے ہاست دستہ اور خاص کر کے پیشلے سمید دیوچھ جڑے آر ایس ایس دے اٹیک نے جہاں جڑے کیندری ساشن جڑا ہے وہ دے اٹیک نے وہ بڑے مطلب سویٹ اٹیک ہوئے نے کہ مٹھے اور سلولی ایکشن کرنے والے جڑے اٹیک ہوئے نے کی اس نظریے دے نال مطلب اس چیز دے پچھے سیوڑے والے ساتھ دے پچھے مطلب ایک آر ایس ایس دی تھیوری نو اپنی نظر دے وچ مانکے چلنا چاہی دے دیکھو تس ہی جو میں پچھلے توڑے پروگرام بچ بھی آپا گل کر رہے سی ایک لفظ اسی ساجش عام طورتے ہر چیز ساجش دیکھن دی کوشش کر دیا میں نو جاپ دا ہے نجی طورتے ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوا کہ ساجش ہوں دی جڑی آم پتہ نہ لگے جڑی کوئی ایسے طریقے نہ ہوئے جڑی سمجھ نہ آئے اسنو تا ساجش کیا جانتا ہے جتیج قوم دی شمولیت ہو جائے سو اے تا اددہ کہہ لوگ بڑا کروڈ جیا کوچ جا جیا حلکے جے پدر دا کوئی جڑا نکل کرن دی پانڈ پناتے انو کیا جا سکتا ہے یا پانڈ پانڈان دی گالتے ہو سکتے کوئی نکل اتار لینے کہ گروہ صاحب برگے کدھی کلگی لال لینے کدھی اددہ دے کپڑے پا لینے کدھی ہور جمعہ کرنا جڑی ساجش ہے سرکار یا آر ایسے س دو وکھریاں وکھریاں چیز ہیں سرکار دی جڑی ہے انہ نے کمیونٹی دے اٹیک کرن لی انہوں ایو جی ہیں گول مول کرن دی لوڑ دی انہوں نے تے کھل کے کیتی ہیں سمویدان دے وچ کانون دے وچ ترمیمہ کیتی ہیں انہوں نے کانون دے وچ دیکلیئر کر دیتا کہ جس طریقے نہ ساڑا پرسنل لاؤ جڑا ہندو لاؤ ساڑے تے لگو ہوئے گا یا انہوں نے صدہ اٹیک ہر مندر صاحب جوتے کر دیتا دیکھو میں اس نظری یہ جو دیکھتا ہے کہ آج تو کچھ بڑے پہلا لالکشن اڑوانی دی سٹیٹمنٹ اور آئی ٹھنک سو راجنات سنگھ دی سٹیٹمنٹ اور پاجپا دے جڑے مطلق ٹاپ مائنڈ جڑے ہیڈ نے جڑے کے ہون میرا خیال ہے کہ آن والے پوکھ دے وچ ختم ہو رہے نے ویوست ہو رہے نے انہوں نے لوکاں دیو پرانی پرمانت سوچ جڑی ہے ادار دے اگل کہ دینے کہ ہندوستان نو پورا ہندو راج بنا دیتا جائے گا انہ سٹیٹمنٹ نو بات اس پلیننگ تو بات گجی پلیننگ تو بات جو کچھ پورے ملک دے وچ ہویا ہے اس چیز دے پکی سٹیمپ کرنے واسطے آر ایس ایس جڑی ہے انہوں ہمیں من سکتے ہیں کہ آر ایس ایس جڑی ہے او اڈڈی کا ڈیڈیکیٹڈ زماعت ہے اپنے مشن دے وچ جہاں تے ہی بنگالی ترہ پورا تے کئرلا دے وچ خبے پکیاں دیا او ڈسیپلنڈ لائنہ دیکھ سکتے ہیں جہاں آر ایس ایس دیا کھاکی نکرا تے او دا اثر جو پنجاب چھویا ہے چاہے اس سرسے والا گرمیت رام رحیم ہووے چاہے کوئی نوے گرانت پرکاشت کرن دا مسئلہ ہووے چاہے آہ فتہ گڑھ صاحب جتے جا کے ہر سکھ جا ہر کسی آہ سکھ ترم نو پیار کرن والے دی گروہ گرانت صاحب نو پیار کرن والے دی اور جدے ذہن دے وچ چارے سیب جادیاں دی شہادت دا ذکر ہے او دی اکھ دے وچ اتھروتے ضرور ہوندہ او اس ترتی دے جا کے آر ایس ایس دے کارکنا والوں گروہ کر دے اندر میٹنگ کرن دی نکرا پا کے کوشش کرنی تے آر ایس ایس دے نارے مارنور گیاں چاہے کے نکیاں نکیاں ساجشاں نے پر میں سمجھ دا کہ اینا ساریاں ساجشاں دی لائن جدوں لگ دی ہے تے اے بھی ایک ساجشاں ہے نہیں تے پورے مطلب پنجابیاں دی اس گھر دے وچ اسے ہوڑے آڑے ساتھ دی یہ جرت نہیں سی پیہ سکتے جتھے تک دیکھو آر ایس ایس دے آر ایس ایس نے بڑی کھل کے کوئی لکی چھپی گال نہیں آر ایس ایس نے کھل کے ایک راشتری سکھ سنگت ناد ایک سنستہ بنائی ہے یہ دا نام ہے راشتری سکھ سنگت ناتا ہو راشتری ناؤ سکھ ہے تناؤ سنگت ہے تنہ دے اتے کوششن مارک وڈا لگ سکتا ہے پندجوالل نیرو نے ایک واری کیا سگا کہ جنیاں فرقہ پرست اور کمیونل جماعتہ ہوندی ہیں اور خاص کر کے ایک چیز تو انہوں دیکھنی پہے گی کہ جدو جدی فرقہ پرست بہو گھنٹی جدو فرقہ پرست ہو جائے جدو بہو گھنٹی کمیونل ہو جائے اوہ دے کوئل ایک لفظ بڑا سونہ آندا ہے اوہ آندا ہے دو لفظ وردی ایک دے ڈیموکریٹائزیشن اسی ڈیموکریسی بہو گھنٹی کیونکہ اوہ دے نال ہونا دا مقصد سرو ہوندا ہے دوجہ طریقہ اوہ وردی ہے اوہ نیشنلسٹک راشتری راشتری اپنے اپنوں پندر چوارلال نیرو نے کیا سی کہ ہندوان دیاں جنیاں کمیونل جماعتہ ہیں اوہ اپنے ناغے راشتری لفظ ضرور لانگیاں جویں اور انگزیب نے بھی کیا سی کہ میں ملک دے وچ ایکتا چاندہ جنہوں پائی سنتوک سنگھ نے کہا اچھائے جاتی ایکتا انیکتا بلائے جاتی فیلتی کچیلتا کتیبن پرن گرک جاتے سہج بیدان کی دیوی دیو دے ہو رے سنتوک سنگھا دور ہوتے ریت مٹ جاتی کتھا بیدن پران کی سری گروہ گو بند سنگھ پرم پامن روپ مورت نہ ہوتی جو پہ کرونا ندھان کی جیڑی راشتری ایکتا جیڑی قومی ایکتا اور انگزیب چاندہ سی آر ایس ایس یا او سستامہ یا انہچ دوجہاں پارٹیاں میں شامل ہو جاندی ہیں او اج راشتری ایکتا دے نا تھلے نارا تا مار دی ہیں یونیٹی آف ریلیجنس پر ایکچلی یونیفیکیشن آف ریلیجنس چاندی ہیں پر دیویچ او قومی دا نایوز کر دینے پر قومی پونا اکھوتی ہوتی ہوتا ہے اونا دا مطلب پرپس سرب ہوندہ ہے راشتری کہہ کے مان مطلب پنجابی ہیں دی کچاری دیویچ میں دسنا چاوانگا کہ پروگرام ایسے افتار ایسے بہا دیویچ جاری رہے گا مل دیں ایک چھوٹے جب ریک تو بات مانمتے دوستو حاضر ہے مورتواری کچاری دیویچ پروگرام مددل ہے کہ سچکن صاحب شریحرمندر صاحب کی نقل دینام دیوٹے ویشے دیوٹے اے اجرہ پروگرام چل رہے ہیں علامبہ جی بڑا کوئک کوئسٹن ہے کہ کی آپ ایک صدارن سکھ ہوندے آپ ایک صدارن اوٹھے نانک نام لیوہ ہوندے ناتے جی اپنے ذین دیویچ سوچئے کہ مجودہ سمیں دیوچ پنجاب دیوچ راج کر دی ستہ تاری تیرے شرومنی اکالی دل اور شرومنی اکالی دل دی پارٹی اور سرکار اور باقی راجنی تک پارٹی ہیں جنیا چاہے ہو کوئی اکالی دل ہووے چاہے ہو کانگرس ہووے کانگرس دیوچ بھی سکھ جماعت بیٹھی ہے کیٹر نمبر اندر شنگ نو بھی اسی جڑا کے ورودی طرح دیوچ پر اسی انو بھی مطلب سکھ دے رکھوے تو دیکھ دے ہیں اور ادھے آپن کے پرمان بھی نہیں ملوک انہ سارے انہوں ڈال کے ایس وے لے اس امارت دی اساری پرتی کی پمکا ہونے چاہے گئے ہیں تھاڑے اس سوال چو میرے ذہن چکا رہے ہیں اسی کہ اے سوال سکھا نے حل کرنا ہے کہ راجنی تک بندیاں نے کرنا ہے میرا کہنے دا مدھا سی کہ راجنی تک سکھانا مسئلہ سکھانے حل کرنا کہ راجنی تک بندیاں نے جتے تک راجنی تک بندے میں نو اس تے ایک گل کہنڈ دیو میں نو یاد ہے کہ اتحاس تا ایک سنیری ورکہ ہے جڑا فتح گڑھ صاحب دیت اسی ذکر کیتا سی اس سرحاند دی کچہری دے ویچ وزید خان دی کچہری دے ویچ نواب ملیر کو اٹلا شیر محمد خان نے ہادہ نعرہ ماریا سی اور او جڑا ہادہ نعرہ ماریا سی کہ اے چھوٹے شیر خور صاحبزادیاں دے اتحاس ظلم کرنا اے انسانیت نہیں ہے اے اسلام دے اتحاس کلنک ہے تک گرگوبین سنگھ صاحب نے اس وے لے اونا نو بکشش کیتی سروپاؤ دیتا سری صاحب دیتی سارا کچھ دیتا نواب ملیر کوٹلا نو اور او اس ملیر کوٹلا فیملی دی ایک امانت ہے انیس سو سنتالیوی جدو پورا پنجاب پورا کھتا سڑ ریا سی ملیر کوٹلا ایک چھوٹا جہاں انسیڈنٹ بھی نہیں آیا پر توانو یاد ہوئے گا کہ جدو سردار گرنام سنگھ دی جدو سرکار بنی اکالی سرکار بنی ایک اخبار اچھ بیان آیا کہ جڑی ملیر کوٹلا دی ساخی دسی جان دی یہ چھوٹ ہے غلط ہے بڑا تکا وجہ کہ اے دو تیسرے چوتھے دن ڈاکٹر گنڈا سنگھ ہسٹورین اور گیانی گردت سنگھ دا بیان اخباراں چایا کہ جدو اسی یہ پڑیا چیف منسٹر اکالی چیف منسٹر دا بیان پڑیا سو سانو اسی ستبد رہ گئے کہ ایک ہی بیان آیا ہے کیونکہ ہر سکھ مان رہے ہیں دنیا مان رہی ہیں انہ دی یادہ موجود ہے تا او کہن لگے کہ اسی مخمنتری کل گئے اور کہا کہ صدار صاحب تسی یہ بیان کدہ دیتا تا او ہس کے کہن لگے تو انہوں راجنیتی دی بلکل سمجھ نہیں ہے جیڑا ملیر کوٹلے دا نواب او اکالی ایمیلے سی او اکالی دل چھڑ کے کانگرس سے جا رہا سی میں بیان دیتا اور رک گئے سو گلے ہیں کہ جیڑا راجنیت تک ویکتی ہیں انہ دی پکڑتے ووٹ تا کیا ہے جی اگر اس نو تسی پاسٹوچے دیکھے ہیں جیڑے او ساد دی گرمیت رام رحیم دی جیڑے کھلے عام پکھنڈ کیتا سب کچھ کیتا پر او دے باوجود کی کانگرس تے کی اکالی تے کی دوجہ بی جے پی والے کیڑا ہے جیڑا او دے کول اس نے جا کے او دے متھا نہیں ٹکیا ساریہ نے اس دا مطلب ہے کہ جیڑی میں گل شروع کیتی سی کہ او جیڑی اس عورت نے کیا سی کہ میں جسم فروش ہاں ضمیر فروش نہیں ہاں سو گلتہ ایک ہے جیر راجنیت تک بندے چان گے تا سہوڑے والا کی دے پامے لکھا سہوڑے والے آجان پر جے اینہ وچھ اچھا شکتی نہیں ہوئے گی یا اینہ نے اسنو ایک مدہ بنا کے نئی حل کرن دینا ہے پھر اس دا کوئی حل نہیں پر ایک گل سانو من لینی چاہی دی ہے کہ جو حالات ہے جس طرح دا سما چل رہا ہے جویں راجنیت تک بندیاں دا ہے اینہ نے جنتا دے وچھ منڈیاں پا کے کدھی ایک مدہ نو ختم کر کے دوجہ نو لے آکے تیسرے نو لے آکے اینہ نے اس چیز دیتے کری جانا ہے تو اسی اے دا مسئلہ ہی نہیں اے دا بند ہو جانا ہے ادھے کوئی دکت ہی نہیں اے نہیں ٹک سکتا پر کی کل نو کوئی دوجہ نہیں کھڑا ہوئے گا ادھے کوئی گرنٹی دینڈ نو تیار نہیں ادھے لئے آم سکھ نو ہی سوچنا پہے گا کہ میرے لئے ادرش کیول حرمندر صاحب ہے وہ اپنی کمیٹمنٹ جڑی ہے وہ گروہ نال رکھے وہ اپنی کمیٹمنٹ ہرمندر صاحب نال رکھے وہ پر جی اگر اس نے بھی اسے پیڑ دا ہی حصہ بڑنا ہے پھر انہوں دوش دینڈ دینڈ نال نہیں جو میں شروع چسی گل کی تھی یتھا پر جاتا تھا راجہ جی اسی ہی نہیں چاوانگے تا اس ویلے حالت نہ ادھا دیا جو میں گروہ نانک صاحب نے کہا سی کود راجہ کود پر جا کود سب سنسار کود میاں کود بی بی کھپ ہوئے کھار پر جا بھی ادھائیں گروہ صاحب نے کہا پر جا اندی گیان بین کود کو ست مکھو آلائی جے پر جا ہی ادھا دی ہے تا پھر اس تو باد اسی کی کار لانگے میں نے تو آلی جسٹس گرنام سنگھ ہو رہا لی اس کوٹیشن دے ہوتے راج نیتی تو واقعہ راج نیتی دی پرواشا اسی طرح دیا کہ ملیر کوٹ لی دا کالی ایم ایل ای کانگریس دے ویچ جا رہا ہے جد کے اس ویلے جسٹس گرنام سنگھ اور اندیس رکار دی کنجی کانگریس کو رائٹی راج نیتی تو اڈا فلکل ہے صحیح کرلا کہ راج نیتی جڑی ہے اس مسئلے نو حالہ نہیں کر سکتی یہ لوکان دے ویچ گیان جڑا ہے او ود کے لوگ اگے آن کسی ٹنگ تریقے دے نال اور لوگ جڑے نے او مضبور ایس چیز نو کر دے پر جی کرا پا کل تک بھی دیکھئے جا آج تک بھی دیکھئے دے اسے او ساری جڑی ہے جاری ہے پر میں تو اڈکلو یہ پوچھنا چاہاں گا کہ شیرومنی گردوارہ پروندک کمیٹی دی وی تریق دی ایس ویشے دے او تے گرم میٹنگ ہوئی ہے او دے انچ کی نی آو سانجی کنگ اس دے وی تریق تو جڑی ایک قطرتہ صدی گئی اس دے ویچ ایک گلتہ اے ہوئی ہے کہ عام پبلک میٹنگ نہیں سی ہر عام اور خاص نو نہیں سی صدی آگیا کیول صدہ پتر دے کے جنہ سنستھاوہ نو صدی آگیا جڑیاں جتھے بندیاں نو بلایا گیا تاکہ سارتھک اس دیوتے ویچار بٹان درہ ہو سکے پہلی گلتہ ہے ایسی اور اے اگے بھی کئی وار اس طرح کر چکے ہیں کئی وار اس طرح ہوندہ ہے جدو کو گمبیر مسئلہ ہوئے تاکہ پیڑ نو کٹھے کرن دی بجائے سنستھاوہ نو بلا کے انہ دا نرنہ لیا جائے اس دے وچ جڑا سب تو میں نو لگ دا ہے کہ اہم ہے کیونکہ دیکھو سماج دے جو بندیاں قدوں پہن دی ہیں جدو کوئی گردوارے کچھ ذاتہ دے نہ آتے برادریاں دے نہ آتے کسی ویکتی دے نہ آتے جدو بنائے جاندے ایس شروعات ہے جی ویتھ پان دی انہ نے جدو سنگ سبا لائر شروع ہوئی سی انہ نے پہلی گل کہی سی کہ اسی ہر گردوارے دا نہ سنگ سبا رکھانگے اس کیس دے وچ حالا اکال تک صاب دا پہلے دا نرنہ ہے کہ کسی ذات برادری دناتے گردوارہ نہ ستھاپت کیتا جائے پر وہ لگو نہیں ہویا پھر کیوں نہیں ہویا وہ ایک وکھرا وشہ ہے پر اس کیس وچ اس سلسلیج اکال تک صاب نے پہلا فیصلہ دیتا ہے اے مستوانہ صاب دا نہ ہٹا کے سماد یا گیٹھا صاب سنت عطر سنگ دا نام ہٹا کے اے دا نام سری گروہ سنگ سبا ہوئے گا یہ اگر اے چیز ہو جاندی ہے پھر اے سنگان دی سبا ہے پھر اے عام گردوارہ ہے اے کسے ڈیرے دا کسے وکھرے مات دا کسے سمپردادہ نہیں ہے پہلی دوسری جڑی گل انہیں نے کہتی وڈی جڑی گل ہے کیونکہ عام طورتے حرمندر صاب دی جڑی سب تو دوسری خاص چیز ہے وہ حرمندر صاب دی پرکرمہ جڑی بہت پوتر ہے انہیں نے کہا ہے اس دی کوئی پرکرمہ نہیں ہوئے گی وہ برنڈیاں سے تبدیل ہو جائے گی اے بھی بہت وڈا ایک فیصلہ ہے پرکرمہ آرہی بنای ہوئی ہے پر وہ برنڈیاں سے تبدیل ہوئے گی وہ برنڈے بن جانگے کوئی پرکرمہ نہیں ہوئے گی تیسری چیز اس دے جڑیاں ممٹیاں اور گمبد جڑے بنائے ہن وہ سارے ٹادتے جانگے ٹھیک ہے وہ جڑے گمبد ہن وہ جڑیاں ممٹیاں ہن وہ جڑیاں گمٹیاں بنیاں ہن وہ بند ہو جانگے ہر کی پوڑی انہیں بنای سی وہ توڑ دیتی جائے گی اس دے بعد سروور نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے سو ایک عام چورس امارت کہیاں نے مانگ کی تیسی کہ اس میں ٹا دیتا جائے تا وہ بھی کوئی بہت چنگی گال نہیں ہوں گی نہیں آجے آپ پانچ چیزیں جڑی ہیں سروور نہیں ہوئے گا ہر کی پوڑی جڑی ہے اوٹ آ دیتی جائے گی ممٹیاں تے جڑے گمبد ہے اوٹ آ دیتی جانگی پر کرما برانڈیاں دے وچ تبدیل کر دیتی جائے گی عام گردوارہ نظر آئے کیونکہ دیکھو اس تو پہلے بھی سنتالی دے وچ آپ نے وکھیا ہونا آسی دیکھئے ادھر بھی اور اس واسی پورو بھی اور پچھمی پنجاب دے جلندر دے وچ بھی آج دیکھ رہے ہیں ہر شہر آج اتھے جڑی یہاں مسیطہ سن یا تے انہاں سکول بن گئے تے یا انہاں جے گردوارے بن گئے عام ہے گا پنجاب دے وچ سمیلرلی اتھے بھی جڑے اس پاس جڑے گردوارے رہ گئے ہیں سو انہاں نے یا انہاں نو مسیطہ مسیطہ خیر بن نہیں سکتی گردوارہ انہاں نے سکولان دے وچ تبدیل کر دیتے سو اس کر کے اے جڑا فیصلہ ہے کہ اس عمارت نو ٹاناویں جڑا ہے کہ لوکان دا سنگت دا پیسہ لگا ہے سو کئی منگ کر رہے ہیں کہ اس نو بلکل ریز کر دیتا جائے نیس تو نابود کر دیتا جائے سو جے اگر او عمارت نو کنورڈ کر دیتا جائے تاکہ وہ حرمندر صاحب دی برابری نہ کر سکے اے اونا نہیں جڑی ہے برابری تے وہ کرے نہیں سکتے مطلب بلکل آپ اے گلز پسٹ جڑی ہو کر چکے ہیں کہ برابری تے بلکل نہیں کر سکتے سو مانمتے پنجابیان دی کچھے ریز دیتا سانگے کہ تو اڈا سمہ اکثر اسی کئی وارے زیادہ لے جانے پر آج باقی دا سمہ تو اڈا ہوئے گا تو اڈے وچاران دینال اس پروگرام دی جڑی کوب سورتی ہے اس پروگرام دیوش تو اڈے مانمتے وچار جڑی نے اس پروگرام ہو چند چند لاؤن دینے تو اڈے پاونات مک وچاران دی کسی قدر کر دیں اور میں گزارش کریں گا کہ اگلا سارا سمہ تو اڈا جیڑے بھی تسی سوال کرو گے جیڑے بھی تسی یہ دس ہوگے کہ ہور کی حال نے بڑے اچھے ٹانک دینال نامبہ جی نے اگل دسی بھی ہے سٹی پی سی دے جیڑے پیسلے بھی ہوئے نے پانج انہ دا بھی ذکر تو اڈے نالسان جا کیتا تو اڈیاں جو پا آب نامبہ نے تسی سنو ساڑے سکرین دے اٹھے آرے نمبرہ دے اٹھے سیون ون ایٹ پنجاب کو سیون ون ایٹ سیون ایٹ سکس فائی ٹو ٹو ون دے اٹھے کال کر کے اپنی حاضری لوا سک دے اور جی کر کسی سجدنوں ساڑا کال جیڑے پھون نہ ملے تو اڈے واسطے ہمیشہ ہی دوار کھلیں انفو ایڈ جس پنجابی ڈاٹ کام اور ریار ایڈ جس پنجابی ڈاٹ کام دے اٹھے ملدیں ایک چھوٹے بریک تو بات مانمتے پنجابیان دے کچاریچ حاضر ہوئے ہیں تو اڈا وقت ہے تو اڈے سوالان دے جواب دیندہ میں تیلامبا جی تو اڈے روگ رو ہوں سو گزارش کرنگا کہ اپنا سوال جڑا ہے اس سے بیشے دن آل تو اڈا سوال سبندت ہوئے تے بہت چنگی گل ہے ہلو سرشکال جی کون بورے جی سرشکال ویر جی میں پردی بول رہی ہیں جی میشیگن تو آہاں جی پردی پہن جی سرشکال جی آہ ویر جی سبتوں پہلوں تاں گستا کی معاف میں ایک شوٹا جس تجا اپنو دینا چاہوں گی جی کہ جدو تسی قلبات کر دے اس دو بات تسی بریک لین واس سے جان دے جی تے جڑا بھی سپیکر کال کر رہا ہوں دا ہے تے او دی کال فنش کر لین جا کرو اتنا لگ دا جنہیں تھوڑا جا روپ جا لگیا سرشکال آہ پین جی مسئلہ اس طرح ہوں دا جڑا بھریکتا سرشکال ٹائم ہوندہ ہے اسی اس ٹائم نو نہیں چینج کر سکتے تھوڑا ٹائم ادھر ادھر جا سکتے ایک کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہون دی ہے کیونکہ جڑے سپیکر گلوات کر دے نے کئی باری انہاں نو سنو اپنی بریک لین واسطے انہوں دی گل ادواتیوں کٹنی پینڈی ہے پر اسی آج دو بریک تو واپس ہونے ہیں تے اسی انہوں اس گل نو جڑا ہے نال بکیرہ طورتے جوڑ لینے کیونکہ یہ ساڑی تکنیکی مضبوری ہے سو ایدھر وچ کوئی بھی مطلب جہاں ساڑا صبح جہاں کوئی اس چیز نو شامل نہیں کیتا جاندہ دیکھ کچھ سیکنڈز دی گلو ہون دی ہے کچھ جادہ نہیں ہے کافی دیکھی دا سما جتے تک جا سکے اچھے تک جائی رہا پر کئی واری اس طرح ہون دا کہ اچھوں اگے جایا نہیں جا سکتا تے ساڑیوں تکنیکی مضبوری ہے آج دے وشے وارے کی کہنا چاہو گے پینڈ جی ہاں جی ورزی آج دے وشے وارے سب تو تلوں تے میں ورزی لمبا صاحب ہونا دا بہت بہت تانواد کر دی ہے میں کل بھی انہا دا سارا پروگرام سنیا بہت ہی ودی ہے جی دوسرا جڑی انہا دے کل کیتی ہے ہے کہ راج نیچے کے لوگ کانڈا کوئی ترم نہیں ہن دا جی اور آج نیچے کے بان لے اسے کر کے کیونکہ وہ ترم ہی ہو چکے ہن دے جی یہ کہنا کیونکہ ہونے جی آپ پہ پچھلا اتحاص جی میں نا نہیں کیا ہے انہی سو اٹھتر دے وچو ساکھی دے ٹائم تے جڑے تیران سنگ شہید ہوئے اس تائم تے بھی بادر صاحب ہونی آپ چیف منسٹر سی گے معلوم انتری پنجاب سردار اپڑے عمرہ ننگل ہوئے ہوتے سی گے کچھ نہیں کیتا ہوتا ہی انتے آج بھی اپا روز ایک تو ایک وقت واقعہ جاڑا ہو رہا ہے کدی رامرحیم دا ہو رہا ہے کدی کسے ہور بابے دا ہو رہا ہے کدی کسے دا ہو رہا ہے تے جڑا ہر بندر صاحب دے برابر تے جڑا ہو بان ریا ہے گردوارا چاہی ادان دے لکھا ہی گردوارے ہور بان جن پر جیڑی گل جان جو اتحاص جان جو ساڑے سکھان دے مندر ویچے مان جان شردہ ہر مندر صاحب واسطہ ہے گیا وہ کسے ہور جگہ تو نہیں بان سا گلی ہمیں وہ کسے ساتھ دا پڑھایایا ہے جی پہن جی آج نیتک دا پڑھایایا ہے رائک رائک ساڑی بلکل صحیح ہے اینا دی تے ایجڑا میں چون ہی ہے کہ جو وچارویر جیوڑی رکھ رہے ہیں جے کتے یہ پنجاب دے لوکھان تا کسینیاں پہنچائے اوپنے اپنے ایجو کیٹ کرن تاکہ آجو کچھ دیکھ رہے ہیں نا ہوئے بڑا ہی معنیتو ہی ہندہ ہے کتے دنیا کتے دنیا کتے دنیا مان چکہ شکریہ جی شکریہ جی اکبرالعبادی نے بہت سنا کیا سی اور ساڑے دے بلکل انہ بے نے ٹکڑا ہے اکبرالعبادی ایک جج سی اور بڑا اچھا شاعر سی اس نے کیا سی جو بات مناسب ہے وہ حاصل نہیں کرتے جو اپنی گرہ میں ہے اسے کھو بھی رہے ہیں بے علم بھی ہم لوگ ہیں گفلت بھی ہے تاری افسوس کی اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں خالی ستے نہیں ہیں اندھے بھی ستے بھی ہیں دکت اے ہے گی ہے نہ ہی اسی جانندی کوشش کر رہے ہیں اور میں نالد وچ انڈورس کرانگا کہ اسی ہون بولے بھی ہو گئے ہیں ملکل نہیں ضرور جی تھانکیو ویر جی ہلو 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 ہاں جی شاہشکال جی شاہشکال جی میں سخدیو سے بول دائیں جی سیکرامنٹو کالیفورنیا تھی ہاں جی سخدیو ویر جی کی حال چالنے جی بہت بذیعہ چڑھ دی کلا جی حکم دروو ویر جی شاہشکال جی وہ صرف نا صرف اپنی فیملیاں دے لاب واسطے جی وہ ہر ایک چیز نو اکھوں پر رکھے کر کے جدو میں کوئی اے ہو جا پانا ورطا ہے کارنا ماں ہوندہ ہے پنجاب بچ وہ کسی نہ کسی طرح اس نو اپنے پیدے واسطے ورطا ہے تو لوکا نو پھر گمراہ کرتا جمعا جدا بابیان دی گال ہے یہاں جاڑے آج اور بھی کہتران دے مسئلے چل دے پہنے دیکھو وہ آج تک نپٹے کے اوڑا کار نہیں ہوئی ہے کہ وہ چوندے نے کہ اے نا نپٹن جے نپٹ گئے پھر انہوں نے وہ پنجاب میں چرین بفیرہ کی ہے راج نیتی کی میں چلے گی انہوں نے ویلکل سکدیب جی تو آڑے بچار جڑے نہیں بڑے سارتک نے ہلو ہلو سشکال جی جی سشکال جی مرے میں راج بول رہے ہیں جی ہاں جی راج جی کےڑی جگہ تو بول رہے ہو ہاں جی ہاں جی ہاں جی راج جی حکم کرو جی آچھا جی لامبہ صاحب میں پروگرام کل دیکھ رہا ہی تھی میں آج تک وشاہ بھی دی سن رہے ہیں جی اچھا اس دا مین میں لگ رہا ہے جی کہ اگر ہی سارے جی سکھی شروع پلے آن دی کوشش کریے جیڑے مسئلے جیڑے سانوں سنائے دیکھ سنوں نے مل رہے ہیں دیکھو نوں مل رہے ہیں کافی تک حالو جڑنگے جو سر نامبہ صاحب نے کل کیا تھی جی کہ سنگر بلکل گنتی دے رہ گئی تھی لیکن سکھی شروع پلے بچان واسطے انہوں نے پوری پوری اپنے شکھانے مل رہے ہیں سکھانے سر دے مل رہے ہیں جی لیکن انہوں نے سکھی شروع پلے بچایا تھی آج تک چلے پیٹی مسئیبت ہے گی اس لیے انہوں نے کیوں سکھی شروع دے ویچ کیوں نہیں ہوا سکتے آج تک کوئی مسئیبت نہیں ہے گی کوئی سکھانے مل سیہترانے مولنی ہے گی پہ تے سانو پہلی تے پہلی نے میں ہن کوشی ایک کرنے چاہیے دیا ہے کہ سکھی شروع چاہیے تے سارے چیزیں ہن سننے مل دی ہیں اپنے آپ کوئی دور رہنگے ہیں تینکیو جی ہلو سرسکال جی سرسکال ریال صاحب بکشی بل دیا بکشی صاحب سرسکال جی کیا حال چال دیں جی سرسکال ریال صاحب کی پنجاب دے جنہیں بہت پاپے یا جنہیں بہت بندے نے کھاڑے یا لگ لگ اتھی جہاں جی آپ ہی چی کیوں ہوتے ہیں دلی چی نہیں ہوتے ہیں یا اسی بہر پر نید دل دل نہیں ہوتے ہیں سارے سب سیاستی چیزیں یا کیوں ہوتے ہیں بکشی صاحب میں اس گل دے ہوتے تو انہوں کرنا چاہاں گا کہ پنجاب دا جڑا پہلے ہیں تو آپ ہاں اتحاص دیکھ لی یہ انیسو سنٹالی دی وانڈتوں واد جہ دو حصے آدھے بچے وانڈیا گیا ہے تی پنجاب وانڈیا گیا ہے دلی نی ونڈی گئی بنگال نی ونڈیا گیا بیہار نی ونڈیا گیا پاکستان والے پاس یوں کراچھی نی ونڈیا گیا ہے جہ مطلب ونڈیا گیا ہے تی او پنجاب جڑا ہے لاہور پنجاب دا ایک حصہ سی او دو بے انصافی ہوئی اوستو باد انیس سو شاکھ دے بیچے پنجابی سوبے دی گال چلی تا اس طرح پنجابی سوبے دے نہاں تے پر کترے اور اس پر کترن دے بیچے ساڑے لیڈران دی خودگرزی شامل سی رائٹ وہ دے بیچے کوئی شاکھ نہیں تھے آج جے کر پھر پنجاب دے ہوتے نظر آ رہی ہے تھے وہ بکیرہ طور دے ہوتے سی پہلا بھی گال کر چکے ہیں کہ ایدے پچھے جیڑیاں ایدانیاں جیڑیاں ساجشورگی شبد لامبا صاحب نے کہی سی اونہ دی شمولیت جیڑیاں وہ بلکل نال ہے لامبا جی کچھ کہنا چوندین بخش صاحب ایدیچ ریار صاحب میں کل کرنی چاندہ جیڑیاں تسی ذکر کر رہے ہو کہ بنگال نہیں بنگال بھی ونڈیا گیا ویسٹ بنگال اور ایس بنگال جیڑا سی وہ بھی دو حصے ہیں ونڈیا گیا پر دوسری گال جیڑی ہے گی ہے کہ جیڑا انیس سو چھاٹھ گی جیڑی ونڈ ہوئی ہے جیڑا ری آرگنائزیشن ہوئی ہے اوہ سکھا نے منگی سی کیونکہ اوہ دا کارن ایسے گا کہ جیڑی بہو گھنٹی سی وہ اپنے ٹانگنال سکھا نو دبا کے بلکہ پنجاب اسیمبلی نے پاس کیتا سی کہ پنجابی گوارہ دی بولی ہے اوہ سکھ ہوند نو سکھ ورسے نو بچان لی جیڑی یہ اکالی دل دی جدو جہت سی اور اس دیج بلکہ کے اندر نے اپنا پورا زور لایا پنڈت جوارلا نیرونے تاہیت تھے تک کہہ دیتا سی کہ میں دیش تا بٹوارہ کر دیا گا پنجابی سوپے دی مانگنی مانگا دیا پر لاپا صاحب ایتی جڑی کہلا کہ ایسی منگی سی ایسی پورے کجیچ لسی منگی سی ایسی دیویچ لسی نہیں سی منگی وہ دیکھو اوہ دے وچ جیڑا ٹانگنا لونہ نہیں کیتا وہ ایک بکھرا وش ہے ضرور اس میں ضرورت اسی کرنا پر جڑا ای منگیا سی گا اینا نے جان بجھ کے پنجاب دے سارے علاقے پنجاب دے ڈیم پنجاب دے ہیڈ ورکس پنجاب اٹھتالی جڑیاں کامن کڑیاں پنجاب دے وچو سارا کچھ کڑ کے اوہ انہ نے جڑا دیتا سی ای پنجاب نہیں سی منگیا جڑا منگیا سی جڑا ہے سی اور جڑا اینا نے بار بار اینا دے ڈاکومنٹ اچھ ہے اوہ اجے تک نہیں ہو جا سو اپا ایک ہل کہہ سکتے ہیں کہ بوری دے وچو دانے کڑ لے کھالی بوری پنجابیان افڑا آفتی دے وچو کوئی شک نہیں جی ہلو You have a call ہلو 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 سرشکال جی کون سا بورے ہو جی میں اندر جی سے پوریوال بوزنا رہا ہاں جی پوریوال صاحب کی حال چالنے حکم کرو جناب حکم تو کوئی نہیں بین تھی ہے رہا صاحب جی جی گالے ہیں پی آئی کوئی بھی مدلو جننے بھی ہے گیا نا پس اکتا ہم سے بھی چینل سنجیتا نہیں آگیا یہ اخبار چو خبر پڑھ دیں آجی جا تار تو ریڈی ہو تو جا ٹی وی تو سن دیں اب یہاں کام ہو ہو رہا جی جی بس دوکمنٹ آئی گاؤ دے ہو گالوں مڈ کے پیر بات دو مدلو کوئی بھی مدلو کوئی بھی بھٹی کوئی جیسے بندی بنا ہون دی کوشش نہیں کر دا جہاں پی انہوں کہت ریکی نہ ہا لکی تھا جب ایک کی یہ دا ہا لکھڑا جا سکتا ہا رائٹ 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 باقی جنی گالے جدو انہوں نے شروع کی تا پناونا پتا انہوں نے بھی آگا تھی جو بھی کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں سرا سرا غلط ہے رائٹ میرا کہلا پی انہوں نے اس گلدہ بھی پتا ہوئے گا کہ انہوں نے دا مشن جڑا ہے سرے نہیں چڑھنا سرے چڑھے جو نہ چڑھے پر جو پرسیدھی انہوں نے پرابتکار لی ہے چوٹھی پرسیدھی چوٹھی شورت ہے پتہ جو مالو ایک گروکار بنو دے انہوں نے جہاں چیزوں کدھی بھی نہیں سپوری ہو سکتی دیکھو میں اس چیز نو جڑی پرسیدھی ہے او میں انہوں نے پرسیدھی نہیں سمجھا گا جدو انہوں نے اتحاس دے ورکی لکھے جانگی تا جڑا سیہوڑے والا ساد ہے او دے جڑا نام ہے او اتحاس دے ویچے کدھی بھی سنیری اکھران دے ویچے نہیں لکھے جائے گا شاید لامبا جی میرے نال اس کلنا ہے ہلو گستاکیم آپ میں گزارش کریں گا اپنے دوستانوں کے تسی دوارہ کال کر سکتے ہو کئی باری کال جڑی ہے تو اڈی ڈروپ ہوئی ہے اور میں ایک باری فیر دسنا چاہم آگا سیون ون ایٹ سیون ون ایٹ سیون ایٹ سیون ایٹ سکس فائی ٹو 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 ون دے اتحاس دے جدوں وی تو اڈا دل کرے تو اسی سنو کال کر سکتے ہو جے کر کسی سجندی کال نہیں لگ دی تے انہوں نے گزارش کریں گا کہ او انفو ایٹ جس پنجابی ٹ ڈاٹ کام اور یاد ایٹ جس پنجابی ڈاٹ کام دے اٹھے جڑے کال کر سکتے ہو ہلو ہلو سرسکال جی سرسکال جناب ہاں جی کون سا بورے جی میں اپ جی ترسنگ بول لیا جناب ہاں جی سرسکال بی جی کی حال چالنے جی بس کرپہ ہو رہی ہے جی حکم حکم کرو جناب حکم نے ارزہ سب تو پہلوں تے تانواد آپ جی دائیش کر لی کہ تسی دوبارہ ایس نو آئی دے مدے ویچ فیر اٹھایا گا تے دل تن شکر گزار ہاں تینکیو جی مسئلے آخر اٹھاؤن لی تسی یہ تھی آیا جی وقت واقعی تھوڑا ہندہ ہے پر جی دے تسی مدے اٹھا رہے جی او ان ایک قیمتی ہندے ابھی ہو دے لی سمامی ہو رچائی دے بتا دیا اپنے کا مجبوری میری اپنے کا مجبوری رائٹ رائٹ موٹی دے تین میںی تیود کریں چاہنا پھر جنے مدے ہون تک مدے بنے نے پنجاب دے نقصان یا سکھی دے نقصان لی جھی دے لی میری کو خرمتوںوں تھے دوی چیزیں سامنے یہ ہو دیا جی دے ذمیوار نمبر ون تھے وہ جی ڈے لیڈر نے تے نمبر دو جیڈے سادھ نے دی دری ہوanishوّا تھی کہ پھر ساڈی کنی متھی دوشمنی جی ڈجڈی ساڈے نقاڑ رہا یہ ساڈے انتے رکھڑ trouve سب تو پہلے ہیں نمسان پیشانن دی لوگ رہے ہیں سجن چا دشمن نہ وارجے دشمن چا سجن نہ وارجے ناسی دشمن اوڈنٹیفائی کریے ساڑا دشمن ہے بلکل تینکیو ویڈی جی ایس ناس حال کی کا دساگتے ہیں ٹھیک ہے ہلو ہلو آہ جی ویڈی تو آڑا سوال بڑا جبردست سی اور میں تیلامبا جی میرا خیالا کی اینا دے سوال دے ایہی گل کہہ سکتا کہ ساڑی جی پنجابیت ہے جابیت ہے وہ دے ویچے ایک گیان دی جاگرتی ہونی چاہی دی ہے ایک گیان دی جوت جڑی ہے وہ ہونی چاہی دی ہے وہ دنال سارے مسئلے میں رکھلا حال میں چاہی میں اگر ایک لفظ جوڑ دیا جے اگر اجازت دے جی جی سر پتا جی فوج اچ سن تو او دس دے اندے سی کہ انگریز آ کے تے پینٹ اتروا کے کچھہرہ چیک کر دے سی کہ کچھہرہ پایا ہے کہ نہیں پایا انگریزاں دے ویلے جڑے انگریز آف سر آن دے سی اور جواناں نو پوچھ دے سی جوان میٹھا پانی پیا کہ نہیں پیا انہاں نے ایک گلہ بنائی سی کہ ایک اصول بنایا کہ سکھ نو ترم بچ پکا کر کے پھر ترم دی سونچ کائی جائے ہون دی جڑی سرکار یا راجنی تک بندیاں دیئے کہ بندے نو ترم تو ڈگاؤ ترم تو گران دی کوشش ترم تو گیرن دی کوشش جڑی یا سرکاری پدر دے ہوتے یا سرکاری ایجنسیز کہلو یا سرکار مانتا پرابت جڑے ساڑیاں پارٹیاں ہونا بلو ہیں جت تک اے تبدیلی نہیں آئے گی اگر اسی اس چیز نو پچھاناں گے اس گل نو ماسٹر تارہ سنگ جی نے بہت سونا کے آسی او کہہ دے ہون سانو کوئی لیہر شروع کرن دی لوڑنے اسانو ہون ایک نمی لیہر شروع کرن دی لوڑ ہے اسی بجائے کو چھوڑ کرن دے ہاں جی کونسا بورے جی میں درشن سنگ بولتا جی وینکور کو ہاں جی ساتھ درشن سنگ جی سرشکال سرشکال جی توسی وینکور ساڑا پروگرام دیکھ رہے ہو سارے دوستہ مطرانو دسو نال جی شاہ رازر تے ویل کیبل دیرائی جس پنجابی آریا پورے کنیڈا جی اپنی آواز ہولی کرو درشن سنگ جی ٹیلی ویزن دی واز کٹ کرو جی ٹھیک ہے جی ہاں جی ٹھیک ہے جی کی کہنا چاہو گے آج دے پروگرام چھ میں جی اپنے لامبا ساہب نو بینٹی کرنا چاہونا جی جی ہاں جی ہاں جی اپنے کیا بھی جی شروع اپنا جڑا ہے گا راج نیتک راج نیتک لوگ کا ٹیلی ویزن دی واز بند کرو گے درشن سنگ جی ساڑے تک آواز پہنچے گی ہلو 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 میں سارے کالرز نو گزارش کرنگا تک کہ جدوں بھی ساڑے نال تو سی کال ملاؤں دے وہ اپنے ٹیلی ویزن دی آواز جڑی ہے اس نو بلکل باندھ جے نہیں کرنا دے بہت ہی مددب ضرور کریا کرو تاں جو کہ تو آڈی جڑی وائس قوالیٹی تو آڈی گلوات سانو سن سکے تھی ساڑی تو آنو سن سکے ہلو 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 ہاں جی سرسکال جی سرسکال جی کونسا بورے جی ہاں جی مکھر سنگھ جی سرسکال سرسکال میرے علو لامہ جی نو بھی سرسکال جی سرسکال ہاں جی میں میرے پول کوئی شفت نہیں اتنا دے بھی جڑی تو آڈی تو پروڑ کے ہوں ٹھیک ہے نا دوسری دونے بڑے اچھے بدوان اور پترکار بیٹھے ہو تینکیو میرے والی میں صرف انہی بینٹی کھراں گا جیڑی کے لامہ صاحب نے کئی سی بھی ایک چیڑی کوائف ہے گی نچن گونہ لیا وہ دی بھی جمیر جاگ دی ہے جی کہ جی ساٹھے لیٹر نے انہا نو کم سے کم اپنے جمیر نو چکا ہون دی کوشش کرنے چاہی دیا جو وہ اسی کر لیا کم سے کم نو ساٹھے جمیر دی جڑی واز ہے انہوں سامنے لیکتے آئیے جی جی ٹھیک ہے نا چلو میں نہیں کہندہ بھی سارے جننے بھی لیٹر ایکے نے انہا دی جمیر جاگیا گی جی نال بھی کچھ نہ کچھ ہو ساکتا جی بلکل جاگ لگ جائے گا دو چارہ دی جاگن دی نال زمیر جاگن دا جاگ جرور لگے گا تین کیوں مکن سکھ جی ہلو 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 ریاد صاحب ستھرکال ستھرکال جی کون صاحب ہو رہا جی میں گریوال بول رہا ہوں جی کہیں سستا ہوں ہاں جی ہاں جی گریوال صاحب ستھرکال ہاں جی لام با جی بھائی خال صاحب ہے گو جی کی فتح جی آپ کی نو تھوڑا جا ہو جاندہ تین میں اس وارے آپ جنوے ہی کہنا چاہوں گا ویسے تا آپ ساڈنالو بہت زیادہ چانف راکھ دے ہو تے داس بھی رہے ہو کی پہلی تا گالے ہی ہے کی جی بلکل پلٹیکل مدہ ہی ہے کی لوگ کاندہ تیان ہٹانڈ واسطے نائنٹی سکس تو بعد دے وچ فیر ٹھیک ہے کی ہاں بلکل یہ گلت ہو رہا جو بھی ہو رہا پرے دے وچ اے ہی ہے کی سوڑے والا ساتھ جی چیزی گالے ہیں اور خودی کسی گالے ہراندے لائک نہیں گا تو کیوں وہ دو بندہ ہے جڑا پہلاوی سٹیج تو اپنی جوتی چھڑکے پچ چکیا ہے یہ دے وارے کسی نے نہیں پتا تھا ہوا یہ دا پشوکڑے ہی ہے یہ بلکل رہا سکھ لہی رہندا سکھا تو اتھے دے وی اے انہی ارخواد دی ساتھ آئے ہیں دوسرے سانتا دی چڑھائی تو اتھوں پچ جا دوسری مستو آنے سا بارے گالہ دیکھو جی پہلی باری پتہ لگا ہے بھی ایک آخان دا ہے ہلو سوچ صاحب شکال وائگر جی کا خالصہ وائگر جی کی فتے صاحب پرمندر سنگھ سوچ جی دیکھو تو ہڑی اسی وازک بول تو ہڑا ریکنائز کر لی دا سو دو بدوان بیٹھے ہو میں بہت آدب اس کرکی فتے بنونی چاندہ سا بائگر جی کی فتے حکم کرو جناب بیسا ہم نے بڑی قیمتی گل کہ یہ راج نیتک لوکاں دی جی اوکی کردے نے جی جی میں اسے نو کوئی اپنی لفظہ چاہے اس طرح بیان کرنا چاہاں گا جی جی کہ ریار سب تسی ہو ہو یا لامبہ سب ہون سماج نو سید تسی دین دے ہو جی جیڑا پولیٹیشن ہے وہ تو اڈی سید دا ہی چندہ چک کے گل چوہ دا ٹو لپا کے اوزی ڈونڈی بھی جانتا ہے جی پچھے جے ڈاکٹر نیکی صاحب آئے سن ایس ویکنڈ تھی میرے کول جی جی بڑی خوبصورت گل گئی جی پیڑی تو اڈنال سن جی کرانگا اوکن دینے کے نرنوے بندے چوٹ بول دینے جی اور ایک مندہ سچ بولن والا ہوتا ہے کیا بات گنتی وچ پاہوے نرنوے نمبر بٹا ہے جی ایک چھوٹا ہے جی نیکی صاحب دیکھے مطابق ایک مندہ سچ بول دا ہے جی مجورٹی وچ چاہ کیونکہ وہ آواز جنتا دی آواز ہوتی ہے کیا بات ہے جی اے اونا دے بچنے جی بہت اچھے جی گل لامبا صاحب کیونکہ بڑے سوجوان نے تے بڑی اینہ دی سٹڈی ہے جی جاننا چاہاں گئے نا کولوں کے جنا درگیانے دا طلاب بنیا سی جی میں جو پڑے آئے او اس طلاب دے وچوں ہم کون دی سی بو ہون دی سی جی کافی سما جی پیر جو میں سنی گل کہ کچھ لوکہ نے ہر مندر صاحب آکے ارداس کروائی جی بد دو پرک بتاتے تا تو سویا بلکل سوچ صاحب دنیا میں کسے بھی تھا نہیں رائٹ 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 ایک دن میں نے ہور سندیا سندیا کھال آیا ہے کہ پچھے جو میں پڑے آسی کہ دبائی دے وچ بھی ایک گردوارہ بن رہا ہے جی اہر مندر صاحب دی طرز دے بنے گا جی بھی تو اپنا لامبا صاحب ہو دے بارے بھی کچھ چاننا پاسکنے تو میں بڑا ہونا تا شکر گزارا ہے دے جی کے میں نو لگ رہے ہے کہ اس نو کافی اتھے تک ہی محدود نہ کر کے ساڑے آگوانو یا عام سکھا نو می اس بارے چتن ہون دی لوڑا ہے کیونکہ دلی دے وچ میں خود دیکھیا ہے ایک گردوارے دے بار لکھیا ہے اکال بھنگا یا اکال تک ساو دی نکل دے اتے کئی جگہ دے اتے امارتاں سارنیاں لو دیانے وچ بھی میں اتنا ہی دیکھیا ہے اکال بھنگا لکھیا ہے یا ہوروی کے ایک جگہ کوشش اگر ہو رہی ہے تا اے اس نو ایک لگ دا ایک موقع سمجھنا چاہی دے کہ تاکہ اس نو لے کے تے نال ہی اکواری نجٹھنا چاہی دے پر اس دے نال ہی جگہ ہوروی ایک اہم ہے کہ جگہ وقت وقت گردوارے یا کوشش کرنی چاہی دی ہے جو میں سنگھ سبا لیر شروع ہوئی سی کہ گردوارہ گردوارہ صاحب نہیں اس سنگھ سبا ہوئے نہ کہ کوئی کسے دا وقتی دا نجی ڈیرہ یا کچھ اور ہوئے جی اسی اس پاسے وال تور سکیے تا اے بہت بڑی گل ہوئے گی اس دے نال ہی میں ایک اور دسلی چاہمانگا بیار دے وچ گروہ صاحب دے ویلے تو پراتن تونے ہن جڑے مٹھ ہن جڑے نانک پنتھیاں دے کول ہن بر اونا سارے ہاں دے وچ ہر ڈیرے دی ہر تونے دی ملکیت دے کالم وچ گروہ گرند صاحب لکھیا ہے جے کر ادنی کو گل ہو سکے کہ جتھے گروہ گرند صاحب دا پرکاش ہے اور پبلک پلیس ہے او دا مالک گروہ گرند صاحب ہوئے نہ کہ کوئی ڈیرے دار یا کوئی ساد یا کوئی سانت ہوئے اے مسئلہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا پھر اس نو کمرشلائزیشن جڑیے مک سک دی تینکیو سوچ صاحب میرکھالا تسی اس گل نو پورا نب گیا ہے ہلو 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 ہاں جی سرشکال کون سا بورے جی ہاں جی روپیدر جی سرشکال ہاں جی روپیدر جی سرشکال ہاں جی روپیدر جی حکم کرو ہاں جی سن رہے ہیں تو انو حکم کرو ہاں جی اپنا لندن صاحب نے ایک دو بینٹیہ کرنی ہے تھی جی میرے سوالاں جباہ ہو جائے جن تھا ہاں جی میں ایک دا بینٹیہ کرنی تھی جو اکالی دل ہے جنہ نے اپنا پنجابی صبح پڑھایا ہے جی وہ ایک سکھانی پارٹی ہے یا ایک راہنی پارٹی ہے ٹھیک ہے جی دوجہ سوال تو اٹھکی ہے دی دوجہ سوال ہی ہے جی بھی جیڑا پنجابی صبح پڑھایا ہے جی جی ٹھیک ہے ایک کارن دا جواب لانبا صاحب دینگے پر جی بھی کوئی راجنی تک پارٹی ہے وہ سکھان دی بھی ہو سکتی ہے جدو اکالی دل شروع کی تا سی تے وہ سکھان دی ایک صدقی جماعت سی پر اج اکالی دل نے اس گلدہ ایکسپٹ کر لیا کہ وہ عام راجنی تک پارٹیاں ورگی پارٹی ہے نہ کہ کلے سکھان دی پارٹی ہے نہیں مضلو اکالی دل دی سکھان سکھان جو اس سے کچھ ہو رہا ہے اسے باری کوئی جمعوری ہے یا نہیں ہے نہیں جدو انا نہیں کہا اکسپٹی کر لی کہ جیڑی اکالی دل آج دی طریق دے وے چو سکھان دی پارٹی نہیں ہے وہ سارے آن دی پارٹی ہے دی پھر اکالی دل دے ناؤ دے بوٹاں کا مانگ دے پانتہ دے ناؤ دے خدرے دیا پانتہ نوہ ہو گیا جی روپندر سنگھ جی اس طرح ہے تو انوہ یاد ہونا پچھے جے سری اکال تک صاف دے جاتے دا جو گندر سنگھ جی نے بھی یہ گل کہی سی کہ جے ہون اکالی دلدہ ترمنال واسطہ نہیں انہوں نے قانونی طورتیں اپنے سمیدان وچھ بھی تبدیلی کر دیتی ہے اور کانسٹیچوشنل وچھ بھی یہ لکھ دیتا ہے کہ اے سیکلر پارٹی ہے تو انہوں اکالی لفظ نہیں لکھنا چاہی دا تا اس دے اتھے کافی رولا پیاسی سو دراصل در حقیقت ہندوستان دے قانون دے مطابق اج کسے ترم دے ناتے کوئی راجنی تک پارٹی نہیں بڑھ سکتی اور اکالی دلوی کمیونسٹاں دی ترہاں کانگرسیاں دی ترہاں یا جنسنگیاں یا بی جے پی دی ترہاں ایک عام پارٹی ہے او سکھاں دی قانونی طورتیں جماعت نہیں ہیں رائٹ سو اور اپندر جی تو انو بھی جواب ملیا نیوی بڑھا لیٹے بیان دیتا ہے اور ساریاں گلنجیڈیاں نے او بلکل او س ضمیر والی گلنال جڑ دیانے جتک ضمیر دے وچھ کوئی آواز نہیں ہوا دی او دو تک گلنی چل دی اور اسی دعا کر دے ہیں کہ کچھ راجنی تک لوکان دے وچھ ای ضمیر دی آواز آوے تا جو کہ اس طرح دے سماج دے وچھ تناؤو والے مسئلے جڑے ہیں او پیدا نہ ہون کیونکہ آج دی طریق دے وچھ میڈیا انیک دور تک او جاگرتہ دے نال آج پوری دنیا دے وچھ پہنچ چکا کہ چھوٹا جہاں کوئی مسئلہ بھی ہوندہ ہے او آم لوکان دی کچیری دے وچھ جاندہ ہے کیونکہ ایک وقت پرانا ہوندہ سی کہ اللہ جتھے بھی گل ہونی ریلی ہونی کانفرنس ہونی ہو دا اثار ادھار پسار اوٹھے تک رہ جانا ہے پر آج دی طریق دے وچھ دی دنیا او ایک انٹرنیٹ دے اور ایک گلوبل دے ایک شطری دے تھے لے آ چکی ہے اور اے جڑی مسئلے نے قومی بن چکے نہیں اس گل نو بھی پھول جاؤ کہ سکھی کٹ رہی ہے سکھی ود رہی ہے جتھے چرچہ ہوئے گی اوٹھے وعدہ ہوئے گا جتھے حرکت ہوئے گی اوٹھے ورکت ہوئے گی سو سکھی دے وچھ ورکت ہے کوئی ایسی گل نہیں ہے ڈاکٹر جسپال سنگھ ہو رہا نے ساڑک سماگم دے وچھ بھی ایک ہے بہت ودیہ میں نے انہوں دے وچھار لگے کہ جد تک گرو گران صاحب شری گرو گران صاحب جی گرمکی دے وچھ ہے ادھو تک پنجابی تے سکھی نو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے آؤ دعا کریے کہ اس طرح دے کوئی مسئلے مسئلے ساڑک آم دے وچھ مڑکی نہ آن اور جدوں بھی کوئی اس طرح دے کوئی مسئلہ آوے تے اسی نرانتر نرپک ہو کے تو دے وچھ حاضر رہیے جنہ دوستانیاں کالز میں نہیں لے سکیا پلیز میں نو انفو ایڈ جس پنجابی ڈاٹ کام اور ریار ایڈ جس پنجابی ڈاٹ کام دے اتے میں نو اپنی ای میل ضرور کرن پر جتے تاکی مسئلہ مسائل سی وی تریق دی میٹنگ دے وچھ جے کر مستو آنا جڑا ہے او انگیتھا جا ماتھ تا نا جڑا ہے مستو آنا شری گرو سنگھ سوا ہو جائے گا پہلا نمبر دوسرا اوستی پرکرما نہیں ہوئے گی اوستے براندش ہاتھ دیتے جانگے تیسرا مامٹیاں تے گمبت جڑے نے اٹا اوہ دا پل وی ہٹا دوتا جائے گا اوہ دا پل وی ہٹا دوتا جائے گا جڑا پل جڑا بنیا ہویا دروار صاحب دا پل بنیا ہویا اوہ پلو بھی توڑیا جائے گا مامٹیاں تے گمبت بھی ٹائے جانگے ہر کی پوڑی توڑ دیتے جائے گی سروبر نہیں ہوئے گا تھی شاید یہ مسئلہ جیڑا ہے پوراں روپ دے اکال پورک دے بچ ہرے مندر دی کوئی نکل نہیں ہو سکتی اور ایک کو ایک زین دے بچ گل لامبا جی یہ ڈٹھے سب بھی اتحاب نہیں میں جیتے لامبا جی دہتا ہے دلو شکر گزار رہے ہیں کہا جی میری سارتھک ڈسکشن دے بچ پورا انہوں نے ساتھ دیتا ہوتے تو اڑا تے دلو شکر گزار رہے ہیں کہ تو اڑیاں مان ماتی ہیں کالز تو اڑی بچار جڑے نے اس آڑے پروگرام ماں دیوچھ شامل ہوگی اس پروگرام دے نکشنوہار خور وی ودیا ہوئے سو کل ملاں گے نمے پروگرام نمہ مددہ لائکے تو اڑی کے چہری دیوچھ اجازت دےو تو اڑا اپنا ہر بندر پیار تو اڑا اپنا ہر بندر پیار اور ہوتا 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 ہے تو اڑا اپنا ہوتا ہوتا ہے